بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم آج ہم کلاس سیکنڈ ایر کے مطالعہ پاکستان کا چپٹر نمبر ون پڑھیں گے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام ہمارا آج کا ٹاپک ہے تین جون کا منصوبہ انیس سو چالیس کے الیکشن کے بعد سرزمین ہن کے عوام نے جدوجہد آزادی کو تیز تر کر دیا اور معاملات بھی تیزی سے بدلنے لگے ہندو کانگریس کی کوشش یہ تھی کہ آزادی متحدہ ہندوستان کو دی جائے جبکہ مسلم لیگ اور قائد آزم نے تیہ کر رکھا تھا کہ تقسیم ہن ہو کے رہے گی کیونکہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک پاسماندہ قوم کا درجہ ہی مل سکے گا جب انگریز دونوں جماعتوں کو ہر طریقے سے سمجھانے میں ناکام ہو گئے تو برطانیہ کے وزیر اعظم نے بہت شائے لارڈ ویول کو تبدیل کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا نیا بہت شائے مقرر کر دیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دونوں بڑی جماعتوں کانگریس اور مسلم لیگ سے مذاکرات کیے اور ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے لہذا ہندوستان کو تقسیم کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا ایک منصوبہ بنایا اس منصوبے کو حکومت برطانیہ سے منظور کرانے کے بعد انہوں نے تین جون کو اس منصوبے کا اعلان کر دیا تب اس کو تین جون کا منصوبہ کہتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں تین جون منصوبے کے اہم نقاط تین جون منصوبے کے تیج یہ فیصلہ کیا گیا کہ بنگال اور پنجاب کو دو الگ الگ گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ایک گروپ جہاں ہندووں کی تعداد زیادہ ہوگی اور دوسرا وہ گروپ جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی اگر کوئی ایک گروپ بھی تقسیم کے حق میں ہوا تو ایسی صورت میں حد بدنی کمیشن قائم کیا جائے گا جو نئی سرحدوں کا تائین کرے گا شمالی مغربی سردی صوبے میں بھی ریفرینڈم کروایا جائے گا تاکہ وہاں کی عمام خود فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان یا ہندوستان کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے اسی طرح سن کی صوبائی اسمبلی بھی فیصلہ کرے گی کہ وہ کس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے اور صوبہ بلوچستان کے شاہی جھرگے اور کوئیٹا منسپل کومیٹی کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس منصوبے کے تیک خود فیصلہ کرے کہ وہ کس ملک کے ساتھ الہاق کرنا چاہتی ہے اسی طرح تمام ریاستوں کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ ہندوستان یا پاکستان کس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے کس ملک کے ساتھ اپنا الہاق کرنا چاہتی ہے کانگریس تقسیم ہند کے بہت خلاف تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ مسلمان اپنے لئے کلک بطن حاصل کرے مگر صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجبوری کی حالت میں کانگریس نے تین جون کے منصوبے کو منظور کر لیا اسی طرح مسلم لیک نے بھی بعض تحفظات کے بعد تین جون کے منصوبے کو منظور کر لیا اور یوں دونوں جماعتوں کانگریس اور مسلم لیک نے تین جون کے منصوبے کی منظوری دے دی اب ہم پڑھتے ہیں تین جون منصوبے کے تحت ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام تین جون منصوبے کے تحت جب کانگریس اور مسلم لیک کے درمیان حکومت برطانیہ کو زیادہ مسائل نظر آئے تو انہوں نے سردی حد بندی کے لیے ایک انگریز وکیر ریکلف کو مقرر کر دیا انہی کی وجہ سے کچھ ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی مگر ان علاقوں کو بھارت کے ساتھ شامل کر دیا اور کچھ علاقوں کو ہندو نے زبردستی اپنے ساتھ ملا لیا کلکتہ جو بنگال کا دار اور خلافہ تھا مسلم لیک چاہتی تھی کہ اس میں ریفرینڈم کروایا جائے مگر وہ بھی ہندوستان کو دے دیا گیا یہ تقسیم قائد عظم کی نظر میں نائنصافی مرمب نہیں تھی مگر انہوں نے ایک باعزت قوم کی حیثیت سے اس تقسیم کو قبول کر لیا دوسری طرف پنجاب نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا سند اور بلوچستان نے بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ سنا دیا اور صوبہ سرحد خیبر پختنخواہ میں بھی ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے بہت کوششوں کے بعد وہ وقت آ گیا جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو مسلمانوں کے لیے ایک نئی مملکت پاکستان کا اعلان کر دیا اور یوں مسلمانوں نے بہت سی قربانیوں کے بعد ایک الگ وطن حاصل کیا ایک ایسا وطن جہاں وہ مذہبی سیاسی سماجی معاشرتی لحاظ سے آزاد تھے